جناب امران خان وزیراعظم پاکستان ہماری قوم اکٹھی ہے جناب سپیکر 26 جولائی کو جب ابھی میں پرائم میریسٹر سویرن نہیں ہوا تھا تب ہی میں نے سٹیٹپنٹ دی تھی کہ اگر برے صغیر میں زیادہ بکینک کلوں کے اندر تو انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ چائنہ نے ان ڈسپیوٹس کو بڑی مچورلی ہینڈل کیا اور اگر آتھا دنیا کی سب سے ایڈوانسٹ ریل سسٹم قائم کیا تو میں ہی اس لیے حل کریں لہٰذا ہمیں فورن مینسٹرز کو ملنا چاہیے یورائٹڈیشنز میں لیکن ریسپونس اچھا نہیں آیا اور ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ریسپونس اس لیے اچھا نہیں آرہا کیونکہ ہندوستان کے الیکشنز آرہے ہیں اور ہم نے یہ ریلائز کیا کہ ان کی جو بھی کیمپیننگ ہے اس کا حصے میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہو الیکشنز کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم آگے باتچیت بڑھائیں گے سپیکر صاحب اس کے بعد ایک اپرچونٹی ملی اور ہم نے سمجھا کہ کرتارپور کو ہم کھولیں وہ ایک کوشش تھی کہ یہ ہماری آگے باتچیت بڑھائیں ٹینشنز کم ہوں ڈیالوگ سے مسئلہ حال ہوں پھر بھی لور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھیں بدقسمتی سے پھر بھی ہم نے ریلائز کیا جس طرح کی وہاں سے سٹیٹ پنچھا رہی ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا بہرحال ہم نے سوچا کہ الیکشنز کی ہم اتظار کریں گے لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشنز سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے یہ خوف تھا اور اتنے میں پلواما ہو گیا اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا اپنا ہاتھ تھا میں یہ بالکل نہیں کہتا لیکن جو پلواما کا انسیڈنٹ ہوا ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تو پاکستان کے پر انگلیاں کھڑی ہونے شروع ہو گئے اب کوئی یہ سوچیں کہ ٹائمنگ اس کی کیسی تھی ہمارے رئیے اتنی امپورٹنٹ ایک وزٹ تھی کراون پرنس ساؤدی ریبیا کی ہمیں پتا تھا کہ انویسپنٹ انہوں نے کرنی ہے اور انویسپنٹ کے کانٹریکٹس تھے تو کونسا ملک اتنی اہم ایونٹ کو خود ہی سابوٹاج کریں اس طرح کا دہشتگردی کروا کے اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں سمجھائی کہ اس سے ہمیں ملنا کیا تھا یعنی پاکستان کیا گین کرنا تھا پلواما انسیڈنٹ سے تو ہم نے فوری طور پر ان کو کہا میں نے انڈیا سے انڈیا کو ڈریس کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے ہم ایکٹ کریں گے کیونکہ یہ جتنے بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے جہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملشاہ کو اجازت نہیں دیں گے ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی لیکن یہ سپسیفکلی کہ جو بھی پراری حکومت کی پولیسیز تھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی نہ سائل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم بھی دہشت کر دی نہ ان گروپس کو چلنا دے گا جو کہ عام گروپس ہیں تو ہم ویسے بھی اور اوپر سے فیٹف پہ پاکستان کو گریلیس پہ ڈالا ہوا تھا تو ہم ویسے بھی اس کی کمپلائنس کے اندر ایکشن لے رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم ایکٹ کریں گے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپونسبل ایٹیٹیوٹ تھی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پچھلے پندرہ سال جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے پاکستان میں میڈیا نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بوم دماغوں سے کس طرح کی تباہی مچتی ہے کس طرح کے ہسپتالوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں بوم اٹیکس کے اور جس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں تو ہمارے میڈیا میں وار مانگرنگ نہیں کی انہوں نے بڑی لہٰذا یہ بھی میں نے پیغام دیا کہ اگر آپ آپ اگر وائلیٹ کریں گے جو بھی کوئی پاکستان کے اگنس ایکشن تو ہم اس کا جواب دیں گے اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی سوورن ملک اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں کسی طرح کا اٹیک لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنبل انٹیلیجنس دے اب آج پہنچا ہے ڈوسیر ہندوستان کا آج انہوں نے پلواما کے اوپر ڈوسیر بھیجائے لیکن آج وہ ڈوسیر بھیجائے اور دو دن پہلے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا اگریشن کیا انٹرنیشنل لاوز کی وائلیشن کی یو این چارٹر کی وائلیشن کی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیر دے دیتے ہیں اس طرح کا ایک اٹمسفیر کریٹ کیا جائے اب ایک طرف ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوپریشن آپ کے اٹیک ہوئے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہمیں بتائیں دوسری طرف پاکستان افغانستان کا ایشو ہے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلوگ کے ذریعے امن آئے اس پہ پاکستان پوری کوششیں لگا ہوئے اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلوگ ابھی ہوا ہے قطر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا ہے تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے دوسری طرف ہمارے پر ہمیں پتا تھا اے فو چیز سے بات ہوئی ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی کدھر ہیٹ کیا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بوم پھینکے ہیں لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفرمیشن نہیں آرہا تھا لہٰذا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکیشن میں کہ لوگ بڑے اپسیٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں انہوں نے کاروائی کیا آپ نے واپس نہیں کی لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو ایسکلیشن ہو جائے گا تو ایک ذمہ دار سٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ویل ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمج ہوا نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو دو ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسپ کرنے کوش کی جس پہ وہ دو گر گئے اب جو سٹیویشن آج ہے ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر موڈی کو کال کروں کیونکہ ہم یہ کلیر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی اسکلیشن نہیں چاہتے یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈائر ہے یا ان کو کوئی گھبرات ہے اس ملک میں ہماری جو عام فوسز ہیں انہوں نے جس طرح کی دس سال بارہ سال یہ جنگ لڑی ہے جہشت کردی کے خلاف اور جس طرح کی یہ ایکسپیرنس سے گزرے ہیں یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرم فوسز ہے اور اور ساری قوم اس وقت متفق ہے لیکن یہ ہمارے انٹرسپ پہ نہیں ہے نہ ہندوستان کے انٹرسپ میں کے بعد آگے بڑھے لہذا ہم نے پیغام بھی پوچھائے کل بھی ان سے اور بھی فورن منسٹر نے باقی لیڈرز سے دنیا کے فورن منسٹر سے باتچیت بھی کی اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن اب میں سپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے اب میں ہندوستان کی وام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کوئیسن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چار سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ کیا اس ان ٹیکٹک سے اپریشن سے ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشن نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنل کشمیر میں مومنٹ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ مومنٹ بڑھتی جا رہی ہے میں جب بیس سال پہلے ہندوستان ایک آنکلیف پہ گیا بیس سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو 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 وہ کانکلیف تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ الیدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے اب جو کشمیر کا سیچویشن ہے کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ ازادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے ازادی کی تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ کشمیر میں ایک انیس سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا کے پڑھاتا ہے نقصان پچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو کس انتحاب پہ وہ پہنچ گیا ہوگا یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے کیا یہ اسی اینی ٹیکٹکس اسی اپریسیو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں کیا اگر اس ون ڈیمینشنل اپروچ کا ریزلٹ نہیں آیا تو آئینسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ دیفنیشن آف میڈنس ہے کہ دوئنگ دیسیو ٹیکٹکس اور اگر ایکسپیکٹنگ ایک دیفرن ریزلٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا اور مجھے ڈیر ہی ہے کہ وہاں ریاکشن آئے گا ریاکشن کی وجہ سے اس طرح کے کوئی دہشتگردی ہوگی اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے پر انگلیاں اٹھیں گی اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر ایک اور جو آگیون میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں اس کو بلیب کر رہے ہیں اسلامی ریڈیکلزم کے اوپر کہ یہ جو خود کو شملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے اس کو اسلامی انتہا پسندی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خود کو شملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت پہ چلے جائے گا میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ نو گیارہ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خود کو شملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائگرز کے جو ہندو تھے تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے یہ جو سویسائیڈ باومنگ ہوتی ہے اگر صحیح طرح انیلائز کریں یہ ڈیسپریشن یہ ایک ویپن آف دو ویک ہوتی ہے ایک مایوسی میں ایک ایک زلط میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن باوم بنا لیتا ہے اس کو انیلائز کریں اور میں پھر سے انڈیا میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں انڈیا ٹرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو دوستی ہیں میری پرانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ گرین یہ جو متفق نہیں ہیں جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثری دوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے انفورچنٹلی ایک وار ہسٹیریہ چلا ہوا ہے ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا نے دیکھا ہے پچھلے بارہ سال جو بوم اٹیک اور جو جو لوگ زخمی ہوتے جو ستر ہزار ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں کاش وہ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں وہ ایسی اس طرح کی وار مانگرنگ نہ کریں کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے اور جنگ وہ بھی وہ ملک جن کے پاس وہ اتھیار ہیں جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس اتھیار ہیں کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا اور مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں میس کیلکولیشن نہ ہو جائے عموما کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ملک تباہ ہوئے میس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں میس کیلکولیشن تھی سوچا کہ بڑی جلدی چند مہینے میں دنیا کی سب سے پاہفل فوز تھی ختم ہو جائے گا سب کچھ آج سترہ سال کے بعد اگر انہوں نے دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے عظیم ہتیاروں کے ساتھ نہیں آئی اگر وہ آج جائلوگ پہ آ گئی ہے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے اور یہ جب وار مانگ رنگ شروع ہوتی ہے اور آپ ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہیں مثلا اگر ہندوستان آپ کو یہ ایکشن لیتا ہے تو ہم ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات اور پھر یہ سب یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشن جی نیوکلر بلیک مل کر رہے پاکستان مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا مطلب نیوکلر بلیک مل کر رہے یہ ایک قسم کا کہنا یہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں اس لیے ہم یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں ہندوستان میرے خیال میں سپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتنے بھی فیلو پارلمنٹیرینز ہیں میں آج سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے پاکستان آج جدر کھڑا ہے ہماری صرف ایک انٹریسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے میں نے جس طرح کہا میں نے کل بھی کوشش کی درندر موڈی سے بات کرنے کی اور صرف یہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ باقی اپنے دوستوں کبھی میں شام کو میری بات ہو رہی ہے ترکی کے پریزنٹ سے بھی ہم ان کو بھی کہیں گے کس میں کروائیں لیکن اس کو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکلیشن کی اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے یہ کمزوری نہیں ہے اس میں غلط سگنلز ہی ملنے چاہیے پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو دو بادشاہ تھے ایک طرف بہدر شاہ زفر تھا دوسرا ٹیپو سلطان تھا بہدر شاہ زفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی تو اس نے غلامی کے لئے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی گزاری تو اسی طرف ٹیپو سلطان تھا ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آگیا فیصلہ کرنے کا کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک ازاد انسان کی طرح آخری دن تک لڑیں گے اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے ایک قوم اگر اس کو آپ پوش کر دیں گے کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان اگر اس کو پوش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ایک غیرت مند قوم ازادی کے لئے لڑے گی وہ غلامی ایکسپٹی کرے گی اور میں اس لیے آج ہندوستان کو اور اندر موڈی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دکھے لیں کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے اور مجھے پتا ہے کیونکہ ہماری پرپریشنز ہیں مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پرپیڈ اور کدھر کھڑی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل رات کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کس طرح کا مسائل اٹیک کیا جائے وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا تو اس کی ریٹیلیشن کے لئے بھی مجھے پتا ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی اس لیے میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لئے اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ اتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس مسائل کرائسس اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سیچویشن نہیں آیا اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس جدر آج ہم کھڑے ہیں اس سے زیادہ سیچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کریں شکریہ اس کے بعد جناب شاہباز شریف صاحب بولیں گے میں صرف اتنا میرے پاس ابھی پورا لیسٹ پڑا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اجلاس ہم کل تک بھی جائنٹ سیٹنگ رکھیں گے تاکہ جو ہم بیکسیم لوگوں کو بات کرنا جی جناب عمران خان صاحب سوری میں ایک چیز کہنی بھول گیا ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کے باقی ساتھ